اب تدہو ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے تمام ویورز کو السلام علیکم آج ہم آپ کو سیر کروائیں گے ایک ایسے ملک کی جس کا نام بھی شاید کئی لوگوں نے پہلی مرتبہ سنا ہوگا کوکاف کا ذکر تو آپ نے بچپن میں بہت سی کہانیوں میں سنا ہوگا ایک بادشاہ کی بیٹی کو ایک دیو اٹھا کر کوکاف لے جاتا ہے پھر کوئی نیک دل شہزادہ اسے کوکاف سے واپس لاتا ہے لیکن شاید آپ کو معلوم نہ ہو کہ کوکاف اصل میں ہے کہاں ویورز آج ہم آپ سے اپنا چینل سبسکرائب کرنے یا ویڈیو لائک کرنے کا نہیں کہیں گے بلکہ آپ سے اپیل کریں گے آج ہمارے وطن عزیز کو آپ کی ضرورت ہے آپ پاکستان میں زیادہ سے زیادہ ڈالرز بینک کے ثروب بھیجیں اور ڈیم فنڈ میں بھی پیسے جمع کروائیں اس ملک کو عظیم ملک بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں چیچنیا سابق سوید یونین کا حصہ جس کا افیشل نیم چیچن ریپبلک ہے اور رشین زبان میں چیچنز کا ریپبلکہ کہا جاتا ہے جس کا مطلب ہے بہادر شیرنی شمالی کفقاز کے مشرق اور مشرقی یورپ کے جنوبی حصے میں واقعہ ایک چھوٹا سا اسلامی خطہ ہے جو برسوں سے روس سے اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہا ہے جس کی سرحدیں جنوب میں جارجیا، مشرق میں انگوشتیا اور اسٹیر شمال مشرق میں شمالی داغستان، مشرق میں روس سے ملتی ہیں یہ علاقہ تقریباً چاروں طرف سے روس میں گھرا ہوا ہے اور اس کی صرف ایک چھوٹی سی سرحد بہیرہ کیسپین سے ملتی ہے چیچنیا کا دارالحکومت گروزنی ہے جس کا مطلب ہے خوفنات اس کی قومی زبان چیچن ہے اور رشین زبان کے علاوہ پچاس کے قریب دیگر مقام زبانیں بھی بولی جاتی ہیں چیچن جب بھی ملتے ہیں کہتے ہیں نوکچولا چیچن اپنے آپ کو نوکچچی نسل سے تعبیر کرتے ہیں کہا جاتا ہے کہ انہیں یہ نام حضرت نو علیہ السلام نے دیا یہ نقش قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں جو نیلی آنکھوں والے پہاڑوں میں رہتے ہیں بھیڑے پالتے ہیں اور پنیر کھاتے ہیں ان کا ذریعہ معاش انڈے گھوڑے اور بیڑے ہیں چیچنیا کے مجودہ صدر رمضان قادی روف ہے چیچنیا کے آئین کے مطابق صدر چار سال کے لیے چنا جاتا ہے چیچنیا کی کل عبادی چودہ لاکھ چھتیس ہزار نو سو اکاسی افراد پر مشتمل ہے ملک کا سب سے بڑا عبادی والا شہر گروزنی ہے جس کی عبادی دو لاکھ ستانویں ہزار ایک سو سنتی سے چیچنیا میں پچانویں فیصد مسلمان پانچ فیصد دیگر مذاہب کے ماننے والے ہیں روسی ریاستوں میں اسلام حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی معیت میں پہنچا اسی لیے یہاں آج بھی اسلام کا گہرا رنگ نظر آتا ہے چیچنیا میں امام شافیر رحمت اللہ علیہ کے ماننے والے سنی مسلمان بستے ہیں چیچنیا کا کر رقبہ سترہ ہزار تین سو کلومیٹر یعنی چھ ہزار سات سو میل ہے یہ دنیا کا پچھتروں رقبے کے لحاظ سے بڑا ملک ہے ٹائم کے لحاظ سے پاکستان سے دو گھنٹے اور انڈیا سے ڈھیڑ گھنٹہ پیچھے ہیں چیچنیا کی کرنسی سوم اور رشین روبیل ہے جو پاکستانی ایک شارعہ اکاسی روپوں کے برابر اور انڈین ایک شارعہ چار روپوں کے برابر ہے چیچنیا میں پانچ ہزار میٹر سے زیادہ انچے گھنے جنگلات اور پرف پوش پہاڑ ہیں سب سے انچے پہاڑ البروس اور کازبک ہیں جن کی بلندی پانچ ہزار چھ سو بطالیس اور پانچ ہزار تیتیس میٹر ہیں ان پہاڑوں پر برف کی سفید چادر میں لپتی ہوئی دو چوٹیاں ہیں یہ دراصل مردہ آتش فشاں ہیں چیچنیا میں پانی کے چشموں کی بہتات ہے جہاں ہر وقت سیاہوں کا تانتہ بنا رہتا ہے نارزان برسومی اور یاسین چشمیں قدرت کے شاہکار ہیں چیچنیا میں موسم موت دل ہے انچے پہاڑی سلسلے کی وجہ سے موسم خوشگوار رہتا ہے گرمیوں میں دریائے کوبان کی وادی میں چاول اُبھائے جاتے ہیں چیچنیا کی ڈومین نیم ڈارٹ آر یو ہے چیچنیا کی معیشت میں قلیدی کردار آئل ریفائنریز کا ہے ایک اندازے کے مطابق چیچنیا میں پندرہ ہزار سے زائد چھوٹی بڑی آئل ریفائنری ہیں جو معیشت کو بوسٹ لگائے ہوئے ہیں گروزنی سنتی شہر ہے ماسکو اور سینڈ پیٹر برگ سے چیچنیا کے دارالحکومت گروزنی میں بقائدگی سے پروادیں جاتی ہیں آپ وہاں ٹرین یا بس کے ذریعے بھی جا سکتے ہیں گروزنی وفاقی ماسکو بیکو ہائیوے کے ساتھ بھی لنک ہے اور یہاں سے یہ داغستان، انگستیا اور شمالی اور سیشیا کے بڑوسی ممالک کے لیے ایک آسان آٹوموبائل کے ذریعے بھی جایا جا سکتے ہیں ویورز یاد رکھیں چیچنیا جمہوریہ روسی فڈریشن کا حصہ ہے لہٰذا آپ کو روسی ویزا حاصل کرنا ہوگا روسی ویزا کے بارے میں معلومات ویڈیو کے آگے آئے گی چیچنیا میں ہر سال چیچنیا کے قیام کے سال کی تداد کے برابر اجتماعی شادیاں کی جاتی ہیں جو پوری دنیا میں منفرد اہمیت رکھتی ہیں چیچن لڑکیوں کو دنیا کی خوبصورترین لڑکیاں تصور کیا جاتا ہے شادیاں والدین کی رضا مندی سے اپنے قبیلوں میں کی جاتی ہیں دلہن سفید گاؤں سے سجی ہوتی ہیں جبکہ ایک سلور بیلڈ کمر پر ہوتی ہے جو کہ ماں کی جانب سے بیٹی کو دی جاتی ہے شادی میں دودھ پلائی کی رسم بھی کی جاتی ہے شادی کے بعد لڑکی اپنے سسرال اور لڑکا اپنے سسرال سے میل ملاپ رکھنے سے بچتا ہے پہلے بچے کی پدائش کے بعد سب ایک دوسرے سے مل سکتے ہیں چیچنیا میں ایک سے زیادہ شادیاں کرنا عام بات ہے چیچنیا کی تاریخ پر اگر نظر دڑائی جائے تو چیچنیا سولویں صدی سے صفوی ایران، سلطنت عثمانیہ اور زار روس کے درمیان کشم کش اور مارکوں کا مرکز راہ ہے ساتویں صدی میں عربوں نے کفکاس البانیہ تک خلافت میں شامل کر لیا تھا تیرمی صدی کے شروع میں منگول حملہ آبر ہوئی چودویں صدی کے آخر میں امیر تیمور نے اسے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا اٹھارویں صدی کے آخر میں روس حملہ آبر ہوا جب عیسائی جارجیہ نے ماسکو کے ساتھ اتحاد کیا اور چیچنیا ایک طرف جنوب میں جارجیہ اور شمال میں روس کے گھیرے میں آ گیا مختلف ادوار میں ان پر ظلم گرائے جاتے رہے یہاں تک کہ انیس سو اکانوے میں سوشلس سویت یونین شکست و ریخ کے عمل سے گزر رہا تھا چیچن جنرل جہر داود نے اپنی خود مختار حکومت کا اعلان کر دیا چونکہ اس وقت روس اپنے داخلی مسائل میں بری طرح علیا ہوا تھا اس لیے اس نے جنرل داود کے خلاف کوئی عملی کاروائی نہیں تاہم جب باقی ملک کے حالات اس کے کنٹرول میں آ گئے تو انیس سو چرانوے میں روس نے اپنی فوج چیچنیا میں داخل کر دی اور یوں کئی برس تک جنگ کا یہ سلسلہ جاری رہا اپرل انیس سو چھانوے میں جنرل داود کو شہید کیا گیا اس کے بعد ایک سمجھوتے کے نتیجے میں جنوری انیس سو چانوے میں انتخاب ہوا جس میں اسلان مسخدوف نے کامیابی حاصل کی انہوں نے اعلان کیا اس کا مطمئن نظر بالآخر روس سے مکمل آزادی ہے چونکہ وہ جمہوری طریقے سے برسر اقتدار آئے تھے اور انہوں نے رشن فیڈریشن کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی اگرچہ اب بھی کہیں نہ کہیں اکا دکا کاروائیاں ہوتی ہیں لیکن پچھلے چند برس سے امن ہے تحال چچن مکمل آزادی کے لیے کوشش کر رہے ہیں چچن جھنڈے میں تین رنگ ہیں سفید رنگ امن کی علامت ہے سرخ رنگ شہدہ کی یاد دلاتا ہے اور سبز رنگ اسلام کی علامت کو ظاہر کرتا ہے چچنیا میں طلاق جافتہ عورتوں کو ان کے پہلے شوروں سے رجوع کرنے کے لیے بقاعدہ ادارے مجود ہیں روس کی سب سے بڑی مسجد جو استمبول کی مسجد سلیمان سے مشابہ ہے چچنیا کے دارالحکومت گروزنی کے این وسط میں واقع ہے اس مسجد کو قلب چچنیا کہا جاتا ہے یہ مسجد چچن رپبلک کے پہلے صدر احمد قادیروف مرہوم سے منصوب ہے مسجد کا کر رکبہ 35 اکڑ ہے اس مسجد میں 10 ہزار افراد نماز ادا کر سکتے ہیں کوکاف جس کو کوہ کفکاز بھی کہتے ہیں اور انگریزی میں اسے کوکسس مانٹین کہتے ہیں بہیرہ اسود اور بہیرہ اسپین کے درمیان کوکاف کا پہاڑی سلسلہ ہے جو ایشیا اور جوروب کو جدا کرتا ہے اب یہ حصہ چچنیا میں شمار ہوتا ہے کوکاف کے پہاڑی سلسلے کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ البروس ہے جو 18506 فٹ یعنی 5642 میٹر بلند ہے کوکاف کا پہاڑی سلسلہ کافی طویل ہے اس لئے یہ واضح نہیں ہے کوکاف کا سلسلہ یورپ میں ہے یا ایشیا میں اور یہ 1100 کلومیٹر لمبا اور 160 کلومیٹر چوڑا ہے شمالی کوکاف میں بہت زیادہ گلیشئر مجود ہیں اور موسم بہار میں جب اس کی برف پگلنے لگتی ہے اس کے مناظر کو بہت حسین قرار دیا جائے تو مبالغہ نہیں ہوگا روس کے کوپ ایماؤں کو کوکاف سے بڑا لگاؤ ہے پاکستان ہندوستان اور ایران میں کوکاف کے متعلق جنوں اور پریوں کے بے شمار قصے مشہور ہیں جو نہ صرف عوام میں سینہ بسینہ منتقل ہوتے رہے ہیں بلکہ بچوں کی کہانیوں میں بقیدہ لکھے جا رہے ہیں ہو سکتا ہے یہ وران جگہ جنات کا مسکن ہو ہو سکتا ہے اس میں کچھ صداقت بھی ہو لیکن تصدیق کرنا مشکل ہے باقی اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس میں کتنی سچائی ہے رمضان قادیروف نے اندرونی سلامتی کی صورتحال بہتر بنانے کے حوالے سے اہم اقتعامات کیے ملک کو ترقی کی نئی راہوں پر گامزن کر دیا آج ہر طرف ابرتی ہوئی بلند کامت بلڈنگ نظر آتی ہیں چیک پورس ختم کی لوگوں کو گھروں میں سکون سے سونے کا موقع فراہم کیا سکول پارک تمیر کیے جوانوں کی تعمیری سرگرمیوں کے لیے چیچنیا میں اسٹیڈیم تعمیر کرائے گئے سڑکے تعمیر کی گئیں یہ سب کچھ رات و رات نہیں ہوا ایک پوری نسل نے یہ سب کچھ ہوتے دیکھا ہے اور پھر ان کی نظر میں رمضان قادیروف ہیرو کیوں نہ ڈھہرے والی بال فٹبال کی قومی ٹیمیں تشکیل دی گئیں جو لوگ ایک ارشرے سے زیادہ کی لڑائی سے تنگ آئے ہوئے تھے ان کے لیے یہ تبدیلیاں غیر ممولی اور مصبتی بی بی سی سے ایک انٹرویو میں رمضان قادیروف نے کہا ہم اسلام کی وہی تعبیر و تشریح کرتے ہیں جو قرآن و حدیث میں ہیں ہم ایسی کسی بھی تشریح کو زیادہ اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہ پائی لاتی ہو جدید چیچنیا جنگ زدہ خطہ نہیں رہا بلکہ یہ نارمل ہو رہا ہے اگر آپ چیچنیا سٹوڈن ویزا پر جانا چاہتے ہیں آپ کے پاس دو سال تک وائلڈ پاسپورٹ ہونا چاہیے یونیورسٹی کا اوریجنل انیویٹیشن لیٹر ہونا چاہیے اپنی تعلیمی اصناد اصلی پاس ہونی چاہیے میڈیکل سیٹیف ٹیک ہونا چاہیے دو تصویریں پاسپورٹ سائز اور ائر ٹکٹ ہونا چاہیے ویزرڈ ویزا کے لیے آپ کے پاس ہوتل کی بوکنگ ریٹرن ٹکٹ اور سکس منت کی اپنی بینک سٹیڈمنٹ ہونا چاہیے ان کی امبیسی اسلام آباد ڈپلومیٹک میں ہے اور سکرین پر پتہ اور فون نمبر بھی نظر آ رہا ہو ویورز یہ تھی آج کی ویڈیو پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ